موسیقی 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 راجمہ، مٹر اور چنہ مونگ دال، مسورد دال، اڑا دال رات میں ہی سارے بھی گادی تھی بڑے سائج کے ہیں تو اس کو میں بوائل کر لیتی ہوں مطلب دو سٹی گوکر میں ڈال کے لگا دوں گی اور یہ چھوٹے والے جو دال ہوتے ہیں یہ مونگ دال، اڑا دال، مسورد دال تو ان کو گلانے کی مطلب کھوکر میں سٹی لگانے کی جورتیں کھوکر میں سٹی لگائیں گے تو پھر یہ بلکل ماس ہو جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا اسی لئے تو اس میں میں تھوڑے سے پانی ڈال کے ان کو دو سٹی لگا دوں گی تاکہ مطلب پکنے میں آسانی سے پک جائے یہ کچھا نہ لگے اس کے ساتھ تو یہ مومبائی میں ہم لوگ کو بہت اچھے سے ملتا تھا سب کچھ مکس ملتا تھا مطلب سب الگ الگ رہتا تھا اور مکس ایک پاو لینا ہو یا آدھا کلو جتنا بھی لینا ہو مطلب مل جاتا تھا رام سے اور وہ بھی انکوری کر کے ملتا تھا بھیگا ہوا ملتا تھا کچھا نہیں تو یہ یہاں پہ ہم لوگ کچھا مانگا کے سب الگ الگ پھر مکس کر کے تو بھیگا کے اس کی سبزی بہت ہی تیسٹی والی بنتی ہے مکس بھیل وہاں پہ بولتے ہیں اب یہاں پہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہاں پہ بابو کا دودھ میں ٹھنڈا کر کے دے رہی ہوں کیونکہ مورننگ کا سمایہ بلکل صبح صبح کا سمایہ اور بابو تھوڑے سے اٹھ جاتے ہیں صبح میں سات بجے کے قریب تو ان کو دودھ اٹھ دینا پڑتا ہے تو بس دودھ تو ایسے چھوٹی دیتی آج میں اٹھ گئی ہوں جلدی تو اس لئے میں دے دوں گی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھرا آج کا بھی میں ریکارڈ کر لی ہوں تو کچھرے زیادہ ڈیلی ایسے ہی نکلتے ہیں اگلے ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں ہوں گے میرے اور اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں تو بس یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی اسپیسل ویڈیو نہیں ہی ڈیلی ایسے ہی نکلتا ہے تو وہی تھوڑا سا میں دیکھا دی ہوں آپ لوگ کو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں اچھے سے واش کر لی ہوں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سربت کیونکہ ممی کے تھوڑی سی بھیکنیس لگ رہی تھی چکر آ رہا تھا ان کو تھوڑا سا چکر ہوتا ہے تو ان کو چینی نی کا سربت مطلب ان کا ڈیابیٹیز مطلب کم ہو جاتا ہے سگر کم ہو جاتا ہے تو وہ بھی چکر دینا پڑتا ہے سایت ایسے ہی کچھ اور بی پی تو ان کا لو ہی رہتا ہے تو اسی لئے میں سربت بنا رہی تھی تو سب کے لیے بنا دے رہی ہوں سب کے لیے مطلب بچے لوگ کے لیے میرے لیے ممی کے لیے چھوٹی کے لیے ان لوگوں کے لیے تو اب نمبو مبو برو عبزا سکر یہ سب کچھ ڈال کے مکس اچھے والی اکتم تیشٹی والی سربت میں بنا رہی ہوں بچے بھی پی لیں گے ابھی صبح کا سماعہ ہے ابھی ہم لوگ بریکفاسٹ جو ہے ہوا نہیں ہے کیوں کل کی ویڈیو پسند نہیں آئی تھی آپ لوگ اس پہ پیار نہیں دیکھا ہے اور یہاں پہ چھوٹی جو ہے بوٹل دھو رہی ہے بوٹل پانی کا جو بوٹل ہوتا ہے وہ سب دھول دیتی ہے وہی تو ڈیلی دھول لول کے تب ہی پانی اس میں بھرا جاتا ہے میرے گھر ایسے ہی ہوتا ہے ڈیلی کا اگر رندہ سے نہیں دھولنا ہے تو باہر سے تو ضرور دھول کے مطلب ساف کلین کرنا پڑتا ہے ممی کو صفائی زیادہ پسند ہے اور ادھر میں سرسو بھیگا کے رکھی ہوں کیونکہ ممی جو سرسو کا مسالہ ہوتا ہے سرسو کو بھیگ مطلب آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھنگانے کو بولتی ہے پانی میں ڈال گیا اور اچھے سے مسالہ جو ہے گرینڈ ہو جاتا ہے بہت ہی اچھے سے فائن پیسٹ بن جاتا ہے سرسو کا نہیں تو ایسے اگر آپ سرسو پیسنے جاتے ہیں تو مکسی میں تو بلکل بہت ہی مسکل ہوتا ہے نا پیسنا تو آپ سرسو کا مسالہ کبھی بھی بناتے ہیں مچھی اچھی کچھ بھی تو آدھا گھنٹہ پہلے سرسو کو بھنگا کے رکھ دیجئے پانی میں اور تب اس کا پیسٹ بنائیے گا اور تب اس کو پیس کے دکھے گا کتنے اچھے سے گرینڈ ہو جاتا ہے بچے لوگوں میں سب کو سربت ربت جو ہے دے دی رہی ہوں ممی کو دے دی ہوں ابھی چھوٹی کو بچے لوگ سب کو دے کے پھر میں بھی پی لیتی ہوں اور اس کا تو بہت ناٹک رہتا ہے کچھ بھی دو لوگ کھانے پیرنگ چاہتی تو بہت ناٹک رہتی نہیں پینا چاہتی ہے جلدی یاہو تاکیس کے لیے انڈا بھولتی ایک اور انڈا ڈال دیتے ہیں تو ایک انڈا میں ڈالی تھی ایک انڈا پھر سے میں ڈال دی ہوں مطلب کم لگ رہا تھا پیاس جاڑا ہو گیا تو دو انڈے کا بھجی یہ ساکیب کے لیے بن جائے گا باقی یہاں پیٹ کے رکھی تھی چھوٹی کے لیے ایک انڈا فرائی بھی کروں گی تو مطلب انڈا لگ بھگ دس سے بارہ کبھی کبھی پندرہ بھی انڈا بن جاتا ہے مطلب دونوں ٹائم کا لے کے کبھی 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 رات میں بھی بنتا ہے اور پھر صبح میں میکس کل کے ایک دن دس پندرہ انڈا دیلی کام لوگ کے گھر کر چاہے ایسے انڈا بہت ہی زیادہ لگتا ہے انڈا سب کو چاہیے بوائل صبح میں چاہیے بریکفاسٹ میں فرائی انڈا چاہیے سب کو مطلب کسی کو اوملیٹ کسی کو فرائی کسی کو مطلب بھجی بھجی مطلب جس کا جو پسند ہو اسی طرح سے بریکفاسٹ تیار کیا جاتا ہے کسی کو مہگی کھانا ہوتا ہے اس طرح سے یا سینڈویچ کھانا ہوتا ہے اس طرح سے تو یہاں پہ میں مسالے بھون لیتی ہوں تو سرسو کا دو دو مسالہ دے کے دو مسالہ دو طرح کی سبزی بن رہی ہے اور ویسے بھی دو یا تین سبزی تو بنتی ہے ڈیلی بریکفاسٹ کے لیے پھر لنچ کے لیے پھر رات میں ڈینر میں بھی ایک جادہ تر ڈینر میں پنیر یا پھر ایک والا جو مطلب ایک مسالہ انڈا مسالہ جو بنتا ہے وہ تو مسالہ بھوننے کے بعد یہ دالے جو ہے چھوٹے والے وہ میں ڈال دیتی ہوں اور مسالہ میں بس وہی سرسو والا مسالہ لہسن پیاز اور باقی ہلدی پورڈر مرچے پورڈر اور سرسو ڈال کے اور کالی مرچ اور جیرہ پورڈر کا اور مسالہ کو اچھے زبون کے اور پھر ٹومیٹو میٹو جو بھی ہوگا سب کچھ ڈالیں گے جیسے بھی اس کو تھوڑی دیر پہلے پکنے دیتے ہیں اس کے بعد سے اس میں بڑے والے جو ہم راجمہ پوائل کر کے رکھے وہ ڈالتے ہیں تو راجمہ پتہ ہے یہ ایک بلیک راجمہ آتا ہے مطلب ڈارک کلر میں ہوتا ہے تو کام مطلب کھاناو نہ برنے کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ اب تو گھر جانے کا ٹائم بھی آ گیا مجھے گھر جانا ہے ہاں کیونکہ مجھے یہاں پہ آئے تھری مانت ہو گیا گا اس تین مہینہ ہو گیا اتنا دن پہلی بار سہت میں تین مہینہ اتنا دن میں رہتی نہیں ہوں پر اس پار بہت زیادہ دن ہو گیا تو گھر جانے کا ٹائم ہو گیا گھر تھوڑا تھوڑا گندہ بھی ہو گیا تو اپنے روم کو جس روم میں میں رہتی ہوں اس کو کلین کروں گی ہو سکے گا تو دیکھئے ہو گا تو آپ کے ساتھ سیر کریں گے اور یہاں پہ ہمارا بھونون گیا ہے پکنے کے لئے تھوڑی دیر رکھتے ہیں اس کے بعد سے پک جائے گا تو ابھی ہم لوگ بریکفاسٹ بھی نہیں کیا ہے تو تھوڑی دیر اس کو پکاتے ہیں دس منٹ اور اس کے بعد سے ہم لوگ اسی میں تھوڑا سا نیکال کے بریکفاسٹ بھی کریں گے تو مجھے وہ بہت پسند ہے یہاں پہ دوسرا مسالہ میں بھون رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھائی ہوں مطلب وہ گھونڈا جو ہوتا ہے اس کا پھول جو ہوتا ہے گھونڈا کیا اس کو کیا کیا بولے جاتا ہے الگ الگ طرح سے آپ لوگ بولتے ہیں ہمارے ہیں گھونڈا بولتے ہیں اور یہاں پہ بریکفاسٹ کے لئے میں نکال لیا اس میں پانی ڈال دی ہوں یہ ابھی اور دس سے پندر میں ڈور پکائیں گے اس کو اچھے سے مطلب ہم لوگ تو کھا سکتے ہیں پاپا کا دات میں مطلب دات تھوڑا کم ہو گیا تو اس لئے وہ نہیں کھا سکتے ان کے داتوں میں تھوڑی درد ہوتی ہے چھبانے پہ کم مطلب اگدم ٹوٹنے ہی ہے مطلب ہے چھبانے میں درد ہوتا ہے یہاں پہ یہ بھی مسالہ بھون گیا اس میں ڈالتے ہیں ٹومائٹو اس کے پاس ڈالیں گے اس میں کوڑی ہان جی نام تو کیسا لگ رہا ناجیب سا لگ رہا میں بھی سنی تھی ہجیب سا مجھے پٹا لگا کوڑی میں فرسٹ بار بنا رہی ہوں یہ سمیں بناتی نہیں ہوں مطلب یہ گھیوڑا اور کوڑی جو ہوتا ہے اور بھی اس کو کچھ بولا جاتا ہو پتہ نہیں ہے جو بھی بولا جاتا ہوتا اس سے مجھے کیا کرنا ہے آپ لوگ دیکھ کے سمجھی جائیں گے جس جگہ پہ جو بھی کچھ اس کو بولا جاتا ہو وہی بس وہ گھیوڑا جو ہوتا ہے اس کا فول ہوتا ہے پہلے کلی بنتا ہے پھر فول بنتا تو ایسے ہی کلی ہے یہ اور فول بعد میں بنے گا ایک فول بھی تھا جو میں ڈالی ہوں تو بس اس کو بھنکے ہم ایسے پکا لیں گے سبزی یہ بھی مطلب اس کے پانی پورا سوکنے تک جھوڑا کا پانی جب تک سوکے گا نہیں تب تک پکا لیں گے بس سمپل اور وہ بھی بن گئی یہ بھی بن گیا دونوں طرح کی سبزی جو ہے بن گئی پھر باقی ادھا سیڈ میں رات میں گھوست اور کلی جی دونوں بنا bamboo مطلب رات میں نہیں دن میں گھوست دن میں کلی جی بنائی تھی اور رات میں میں گھوست بنائی تھی اور تہاڑی بنائی تھی رات کو تو وہ ویڈیو اس دن کا میں سوٹ نہیں کی میں بتا رہی دو تین دن بعد میں ایک دو دن گیپ کر کر ویڈیو سوٹ کر رہی ہوں تو یہ کلی جی بھیلا ہے اور وہ اسٹو گھوست بنا تھا تو یہ کل کا بچا ہوا تھوڑا تھوڑا ہے مِنگمٹ بولتے ہیں ممگ مٹ، ایسے بولتے ہیں میکس بھیل بولتے ہیں جو بنائی ہوں میں اس کو مطلب بنایا جاتا ہے میں ممبائی میں تھی نا تو میں مارکٹ میں جب گئی تھی تو وہ مل رہا تھا مجھے کافی اچھا لگا انٹریسٹنگ لگا اور وہاں پر انکورید کر کے ملتا تھا وہ جو بھی دالے جو میں بنا رہے ہوں سب، ٹوٹل انکورید تھا توٹل جتنا دال میں ڈالی ہوں سب انکوری تھا میں سوچھی یہ کیا ہے تو جس کے ساتھ میں گئی تھی انٹی کے ساتھ تو میں بولی کہ میں تھوڑا سا لے کے ٹرائی کرتی ہوں تو ایک ون پاو میں لی تھی تو بنائی بہت ہی ٹیسٹی لگا سچ میں تب سے ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد بھی تو یہاں پہ ممی جویں بریکفرچ کر دی ابھی میں بھی تھوڑی دن میں آ جاتی ہوں بریکفرچ کرنے میرے بھی ممی نکال کے رکھی ہیں تو بریکفرچ ہمارا ہو گیا ہے مطلب دو پہر ہو چکا ہے اور بچے جو ہیں اپنا پڑھائی کر رہے ہیں آج سکول نہیں تھا چھٹی تھا ساید سنڈے ہوگا یاد نہیں مجھے دن کونسا دن تھا اسی لیے اور یہاں پہ سربت جو ہے مطلب دو پہر میں بنائی ہوں میں بھائی جن کو بھی پینا تھا صبح میں ہم لوگ پیئے تھے تو وہ نہیں پی پائے تھے وہ سوئے تھے تو تھوڑا سا سربت بچ گیا تھا تو میں فریج میں رکھی تھی تو سوچیں کہ مطلب بھائی جن کا بھی دل کرا دیکھ کے تو یہاں پہ میں کٹ کر رہی ہوں پاپا کے لئے سیلیڈ پاپا کے لئے چھوٹے چھوٹے اس کیوپ میں مطلب کیوپ میں کھیرہ کو اٹومیٹر کو کٹ کر کے پاپا کو ہم لوگ دیتے ہیں اس طرح تھے کیونکہ ان کو چبانے میں تھوڑے تکلیف ہوتی ہے اور سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کیا آکے رکھا ہوا ہے تو ہاں بچے لوگ کو وہ ڈیلی چاہیے ننکھٹائی جو ہے نا ڈیلی چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ سب کپڑا پھیلا ہوا ہے جلدی جلدی کھالی کیا جا رہا ہے کیونکہ روم کا حالہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے آپ لوگو دیکھاتے ہیں کہاں سے دیکھا ہے تو بلار آرہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگو کس طرح سے یہ یہ پورے وال پہ گندگی چھپکا ہوا ہے بہت زیادہ مطلب گندہ ہوا ہے کیمرہ میں کیپچر نہیں ہو پا رہا ہے پر بہت زیادہ مکڑی کے جا لے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بس میں آئی تھی تو پورے گروم کو سب سفائی بھاوی اور شوٹی میں یہ کیا تھا لوگ پر دیکھ سکتے ہیں بھی اتنے زیادہ مطلب ہیں کیپچر نہیں ہو رہا ہے کیمرہ میں بہت زیادہ گندگی ہو گیا اور بہت زیادہ تو سکتے ہیں میں جھاڑنے والی ہو اور اس کے بعد سے کلین کروں جو ہمارے موشٹ کھالی ہو گیا تو یہ بیٹ سیٹ جو ہے میں یہ نہیں ہٹاؤں گی بس جھاڑنے کے بعد چدر جو ہے چینج کر دوں گی کیونکہ چدر کے نیچے جو ہے پلاسٹک بچھا ہوا ہے تو بس پلاسٹک کو میں پوچھ دوں گی اور سارا سمان جو ہے وہاں پہ شپٹ کر دیا گیا ہے پرس کی لگا کے بہت زیادہ گیا ہے کیمرا کچھ کیپچھا نہیں ہو پا رہا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گندگی کس طرح سے چھپکا ہوا ہے دیوال میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مکری کے جولے سے در جاسا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے گندگی سب چھپکا ہوا ہے بچے جو ہیں بہت زیادہ ہیلپ کرتے مطلب کپرے پڑے لے جانے میں اور میں یہاں تیار لے کے کھڑی ہو چکی ہوں چلیے چلتے ہیں میں میوزک لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 دیجئے پلیز 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 اور ویڈیو کو سیئر کیا کریے گا اور ہاں اب گھر جانے کا ٹائم بھی آگیا ہے بہت زیادہ قریب آگیا ہے تو دیکھتے ہیں کل اگر کچن کلین ہوا تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو سوٹ کروں گی سوچتی ہوں کل کچن بھی کلین کروا دوں چھوٹی چھوٹی ہے تو ساتھ میں کر دے گی اور ابھی جب میں روم ساپ کرتی تھی چھوٹی اس وقت نہیں آئی تھی مطلب دو پہ سامنے جو آتی ہے وہ ابھی نہیں ہے ہم میں دو پہر ایک خانہ بن کے بعد میں روم میں لگ گئی فٹاک سے کیونکہ مطلب زیادہ لیٹ کرتی ہے پھر نہیں ہو پاتا نا ٹائم پھر مطلب بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر سامنے ہو سامنے ہو جائے گا تو پھر تھوڑا سا موسم بارس جیسا ہو رہا ہے تھوڑا سا موسم ٹھنڈ مطلب والا ہو گیا ہے ابھی اور ابھی جو میڈیٹ کر رہی ہوں ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا سچ میں تو دیپالی ہے تو آپ سب کو ہیپی دیپالی میرے طرف سے اور جو ویڈیو پورا دیکھا ہوگا ان کے لیے ہ ہے تو بس ہم لوگ ریکش کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے رات کا یہ کتنے بجے کا کلیپ ہے میں بتاتی ہوں ایک بجے رات کا یہ کلیپ ہے بابو انہیں ہند میں اٹھ کے آئے تھے میں یہاں پہ بیٹھی تھی ممی میرے لی کھیرہ کٹ کر رہی ہم لوگ سیریل دیکھ رہا ہے نا تو رات میں دو 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 تو بابو کو میں سلا دی ہوں ابھی یہاں پہ میں کھیرہ کھا رہی ہوں رات میں مطلب ایسے یہ سنیک جیسا کچھ ہے ڈینر ہمارا ہو گیا ڈینر مطلب بارہ وجہ تو ڈینری کیوں اس کے بعد سے ابھی میں کھیرہ کھا رہی ہوں اور یہاں پہ سیریل جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ ممی کو بہت پسند ہے یہ بابی جو ہے میں عادت لگا دی ہیں ممی کا بھی دیکھنے کا ابھی میں چلی جاؤں گی تو ممی بھی نہیں دیکھ پائیں گی دیکھئے تو بابی کے میرے فیوریٹ سیریل ہے وہ اور یہاں پہ کھیلہ بھی ممی لاکے دے دیں یہ بھی میں کھا لوں باڈی میں نرجی جات ہو جائے کتنا میں کھیلہ کھا ہوں مطلب اس بگ کھائی پھر سام میں کھائی پھر ابھی رات میں بھی کھا رہی ہوں تو لگتا ہے مجھے کل تک سردی جرور ہو جائی اور یہاں پہ ابھی میں چائے بنانے لگی ہوں یہ ڈی� ہی بچ جاتا ہے ڈیلی ہم لوگ سیریل ڈیل دیکھتے ہیں ممی اور میں بہت اچھے ٹائم سپین کرتے ہیں ڈیلی رات کو ابھی یہ سب کچھ بہت یاد آنے والا ہے ڈیلی مطلب رات بھر جگنا پھر صبح لیٹ اٹھتی ہوں میں اسی لیے یہاں پہ اگر نہیں میں ٹائم پہ سو جاؤ تو جلدی اٹھ جاؤ ابھی ابھی تو میں گھر پہ آگئی تو یہاں پہ تو بہت جلدی ساڑے چھ سات بچے تک میں یہاں پہ اٹھ جاتی ہوں کیونکہ جلدی ہم سو جاتے ہیں یہاں پہ بچے لوگ ابھی میں سلا کے ویڈیو ایڈیٹ کر رہی ہوں ایڈیٹ کر کے ایک سپورٹنگ کر کے پھر آپ کو ساتھ سیر کر دوں گی آج ہی اور یہاں پہ ابھی چائے ہماری ریڈی ہو گئی یہ چائے بن رہا ہے میرے بھائی جان کے لیے تو بھائی جان کو ڈیلی رات میں مطلب یہ ایسے تو ڈیلی لیمنٹی پیتے ہیں پر ان کو آج کیا نہیں دودھ بھلا چائے پینے کا دل کر رہا تھا تو آج میں بنا دی ہوں دودھ بھلا نہیں تو ڈیلی ر کسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پھر ملیں گے ٹیک کیر بائی بائی اللہ حافظ